آج میں آپ کو گاڑی کے ریم کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا یہ ریم یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان یا انڈیا یا کہیں اور یہ پوری دنیا میں بہت ہی کامن چیز ہے کہ لوگوں کی گاڑیوں کے اندر اگر ان کا اوریجنل ریم نہیں ہے تو غلط ریم تلابا ہوتا ہے تو بالخصوص ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بلکہ خود کام یہ کر رہا ہے تو ہمیں تو پتا ہے کہ ریم جہاں چینج ہوا وہ زیادہ چانسیز بات کے ہیں کہ غلط دنیا اس کی وجہ کیا ہے یہ ریم ہوتا ہے میں خان میں یہاں سے آپ اس کو دیکھیں اس جگہ سے آکے یہ ریم کی کلکولیشن ہوتی ہے یہ ریم یہاں سے یہاں تک ناپا جاتا ہے بیٹ کے اندر سے یہاں سے نہیں ناپا جاتا یہ اندر سے بیٹ سے بیٹ سے ناپا جاتا ہے یہاں سے یہاں تک اور اس کی مختلف دیمینشن ہوتی ہے اس کا ایک سینٹر لائن ہوتی ہے اس سینٹر لائن سے ہم جو ہے اس کی تمام ریفرنس لیتے ہوئے اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے یہ اس کا اگر ہم سینٹر لائن لیں تو اگر یہ چیز اس طرف جا رہی ہے یعنی باہر کی طرف جا رہی ہے تو یہ پوزیٹیو آف سیٹ کلاتا ہے اور اگر انسائٹ آ جائے نیگیٹیو آف سیٹ کلاتا ہے ان سب چیزوں سے برحال یہ ایک دیمینشن ہے جو کہ آپ صرف جان جائیں کہ ایسا ہوتا ہے آپ کا ایسے کو تعلق نہیں ہے جو سب سے اہمت دین چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ دیکھیں آپ کی کیا چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہ ہب یہ جو ہب ہوتا ہے یہ اس ہب کے اوپر جو ہے یہ جو ریم ہے یہ اس کے اوپر آگے بیٹھتا ہے یہ ہب ہے یہ کیس کے بولٹ ہیں اسٹڈ کلاتے ہیں ان کے اگر یہ پانچ ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فائف انٹو ہنڈیڈ اور فورٹین پینٹ تھری یا فائف انٹو ہنڈیڈ جو بھی اس کا وہ ہوگا ہنڈیڈ کیا ہے یہاں سے لگے یہاں کا دیفرنس یہاں سے لگے یہاں سے لگے یہاں سے لگے کہ جو ڈسٹینس ہے وہ ہنڈیڈ ہو گیا فائف کا مطلب فائف سٹڈ ہو گیا ٹویل کا مطلب اس کے ٹویل کا سائز ہو گیا اور یہ سٹڈ بغیر اڑلتے ہیں خیر ابھی آپ کیسے تعلق نہیں میں آپ کو جب سب سے اہم پا بتانا چاہ رہا ہوں گیا جب آپ ٹائر رکھتے ہیں تو ٹائر کو یہ ہب کا شولڈر ہوتا ہے جو ٹائر ہے اس کو اس کے اوپر آ کے بیٹھنا ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے یہ ٹائر کی رکائرمنٹ ہے اگر آپ ٹائر اس کے اوپر آ کے نہیں بیٹھا تو ٹائر کیا ہوگا ٹائر آ کے ان دو بولڈوں پر بیٹھ جائے گا یہ تین فارغ رہ جائیں گے یا جب لوڈ ہوگا تو یہ لوڈ کو اوپر اٹھا رہا ہوگا تو ٹائر آپ کا ان دو بولڈ پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ تین کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ہوگا پاکستان میں آپ نے گزہ دیکھا ہوگا گزہ کے براؤن میں ایک اور گزہ بندہ ہوتا ہے اس کو پک کہتے ہیں تو بلکل سارا لوڈ اگر آپ کا اس پر نہیں ہوا ٹائر کا تو ان دو بولڈوں پر ادائے کرے گا اور یہ تین بولڈ جو وہ پاک بن جائیں گے یعنی فارغ رہ گزے یہ کسی کام کے نہیں رہتے جب یہ یوں ہوگا تو اب جو وزن ہے اس پہ اور اس پہ آ گیا یہ تین بیکار ہو گیا جب یہ اور گھوما تو وہ بولڈ پر وزن یہاں اور یہاں آ گیا اگر یہ آپ کا ٹائر اس پہ نہیں بیٹھا ہوا تو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کیسے ہوتا ہے تو یہ ہمارے آ کے نئے جو سب سے بڑی پرابلم ہے اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس چیز کو آپ سمجھ گئے کہ ٹائر کہاں بیٹھنا ہے ہمارے ملک میں یہ تین گھڑیں استعمال ہوتی ہیں ہونڈا ٹویٹا اور سوزوکی یہ جو ہے ہب جس کی میں یہ بات کر رہا تھا ہی یہاں سے یہاں اس کو سینٹر بور کہتے ہیں اور یہ کہاں بیٹھتا ہے یہ ہے سینٹر بور اسے کہتے ہیں سینٹر بور ٹائر کو اس کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے یہ تو خیر اس میں نہیں آئے گا یہ چار کا ہے یہ پانچ کا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے بیٹھتا ہے یہاں پہ ایک نٹر دیکھیں یہ آپ نے دیکھا یہ اس کے اوپر آکے بیٹھ گیا بلکل یہ چیز اس پہ آکے بیٹھ گیا لیکن یہ اس کا ہے نہیں یہ اس کے اوپر آکے بیٹھ گیا میں آپ کو اس کا پہلکل اس میں جگہ نہیں ہے لیکن یہ اس کا نہیں ہے تو یہ آپ کو اسی دکھائے دیں بٹھانے کا میں بتا رہا ہوں کہ کیسے بیٹھتا ہے یہ اس کے اندر بیٹھا نہیں ہے آپ کو دیکھاؤ گا یہ باہر ہی ہے کیوں کیونکہ یہ سنٹر بور اس کا چھوٹا ہے یہ اس کے اندر بیٹھا نہیں ہے اس کو آپ دیکھیں پیچھے سے یہ اس کے اوپر بیٹھا ہے میں اس کو نکالوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ اس کے اندر نہیں آ رہا ہے اس کو اب میں یہاں لے کر آتا ہوں اس پر اس والے پر اوپر یہ دیکھیں یہ اس پر پورا آکے بیٹھ گیا اب ہوتا کیا ہے آپ اس کو دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ یہ اس میں بہت گئے پہ یہ دیکھ رہا آپ یہ آپ اس کو دیکھ رہا ہوں گے یہ ہلا ہے یہ جو ہے ہب شولڈر اس کو اس پر بیٹھنا چاہیے یہ بیٹھا بنی ہے یہ ہلا ہے اب آپ نے کیا کریا یہاں پہ آپ جب اس کو بٹھائیں گے تو یہ گر کے اس طرف آ جائے گا یہ آ جائے گا یہاں پہ گیپ ہوگا آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی آپ نے اس کو ٹائٹ کر دیا اب جب ٹائٹ کر دیں تو یہاں گیپ ہے اس گیپ سے کیا ہوگا وائبریشن آئے گی گاڑی کے اندر ہر راؤنڈ کے اوپر کیونکہ یہ آف سینٹر ہو گیا یہ سینٹر میں نہیں یہ ٹائر یہ اچھلے گا آپ کا ٹائر ہر راؤنڈ کے اوپر یہ دفعہ اچھلے گا تین ہزار راؤنڈ اگر اس نے لے لیے اگر اس نے تین ہزار راؤنڈ لے لیے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی گاڑی تین ہزار بار ایک میرڈ میں اچھلی نیویو کر کے ٹائر اچھلے گا اس چیز کو ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹائر ہے یہ ٹویٹا کرولا کا ٹائر ہے اور یہ ٹائر کا ہب ہے اس کا ٹائر نہیں کا لگا یہ ہونڈا سیوک ٹائر ہے اس کے اندر پر آرکیا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سائز جو سینٹر بھور کا ہے یہ اور یہ جہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ اس ٹائر یہ اس کے اندر آپ کو دکھائے دے روگا یہ اس کے اندر یہاں پر ٹائٹ ہے یہ اس پہ ٹائٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کو لے کر رہا ہوں گی کہ یہ پورا ہل رہا ہے اگر آپ ہونڈا والے ریم کو اگر آپ تویٹا سیوک کے اندر دیں گے تو یہ ڈل جائے گا لیکن یہ اس کے اندر نہیں ڈلے گا تویٹا والا سیوک میں نہیں ڈلے گا کیونکہ اس کے اندر آئے گا ہی نہیں لیکن کیا ہوگا آپ کے چارڈ تو آئی جائیں گے وہ کیا ہوتا ہے وہ دبجستی اس کے اندر فٹ کر دیتے ہے اور چار گولٹ اس میں ٹائٹ کر دیا ہے آپ کو میں نے یہاں دکھایا ہے کہ یہ والا کس طرح اس کے اندر ہشانی کر رہا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ یہ دیکھ رہا ہے آپ یہ یہ ہل رائز کر رہا ہے اس میں بیٹھا ہوا نہیں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل ایکوریٹ جو بیٹھتا ہے وہ کیسے بیٹھتا ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں یہ ایک اور خواب ہے یہ اس کا اوریجنال ہے اس ٹائر کے اوپر یہ اس کی سیڈ پہ بیٹھ جائے گا یہاں پہ آکے بلکل لیکن خیر میں آپ کو دکھا چکا کون سے یہ اس کی بلکل ایکوریٹ اس کی اوپر آکے بیٹھ گیا یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ اس پہ بیٹھا ہوا یہ ہل نہیں رہا ہل نہیں سکتا اپنے جگہ سے یہ چیز ہلے گی یہ اس کی ٹولیرنس ہے یہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کی اوپر آکے بیٹھ گئے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے ادھر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سینٹر بور کیا ہوتا ہے تو سینٹر بور ہونڈا کا جو ہے یعنی جو ڈائیا میں آپ کو دکھایا یہ ڈائی والا یہ آپ کے ساکے دیکھیں یہاں سے یہاں تک کا جو ساسلہ ہے وہ ہونڈا کا ہے 56.1 اور ٹویٹا کا ہے 554.1 سوزو کا ہے 60 ہمارے ملک میں فرود کیا ہوتا ہے اگر ایک آدمی کے پاس ایک ریم ہے تو آپ ٹویٹا والا جائے وہ کہہ گا ٹویٹا ریم ہے وہ کہہ گا ہاں ہے وہ ہی رہے دے گا ہونڈا والا آیا تو کہہ گا ریم ہے ہاں وہ ہی رہے دے گا اس کے پاس ریم کون سا ہوگا اس کے پاس ریم ہوگا سوزو کی کا 60 اس والے کو جس میں دل چاہے ڈال تو ڈال دیں گے لیکن ہوگا کیا میں آپ کو جو دکھایا تھا یہاں والا وہاں معاملہ کہ وہ تو ہلتا رہے گا تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی کا جو ریم ہے اس کا جو اس سینٹر بور ہے آپ کا ریم گاڑی کے چول یہ یہاں سے یہاں تک یہ آپ کے اس کی اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوڑیٹ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے وائبریشن آتی ہے وائبریشن میں نے آپ کو بتا دی اگر ایک ٹائر نے تین ہزار دفعہ آہ رونڈ لیا تو وہ تین ہزار بمپ پیدا کرے گا تین ہزار بمپ کہاں جائیں گے آپ کے ٹائر آڈ اینڈ پر اس کے فرن سسپنشن پر وہاں سے راڈ ہوتے وہ یہ پوری ایک چین میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ آپ کی ٹرانفر ہو جائے گی ٹرانفمیشن کے بیرنگ پہ اور ٹرانفمیشن تک جو ہے اس کی وائبریشن کی وجہ سے جو ہے ٹائر خراب گاڑیوں کے اندر وائبریشن تک میں پرابلوم آ جاتی ہے معاملہ آپ کے ٹائر کا اس کا ہوتا ہے ریم کا پرابلوم ٹرانفمیشن تک پہنچ جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اس کو آپ سے دیکھ لیں کہ آپ کا ٹائر اس کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ ایکو ریٹ بیٹھا ہوا یا نہیں بیٹھا ہوا شکریہ